یوں تو پاسورڈ ہم لوگ تقریبا ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں خواہ وہ ہمارے موبائل ہو فیس بک ہو انسٹاگرام ہو یہاں تک کہ دوستو وٹسائی پر بھی لوگوں نے اپنے پاسورڈ لگا رکھے ہیں مگر دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے یونیک پاسورڈ کون سا ہے دوستو اگر بات کیجئے یونیک پاسورڈ کی تو دنیا کا سب سے یونیک پاسورڈ 123456 ہے اور دوستو پاسورڈ صرف یہی سپیلنگ والے لفظ کو بھی لوگ پاسورڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے ٹیرابائٹ تک تو نام سنا ہے کہ ایک ہزار چوبیس جی بی میں ون ٹیرابائٹ ہوتی ہے مگر دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ہزار چوبیس ٹیرابائٹ میں ہمیں کیا لفظ ملے گا تو دوستو ایک ہزار چوبیس ٹیرابائٹ کو ہم ایک پیٹا بائٹ کہتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ڈبلی ڈبلیو ای کی دوستو ڈبلی ڈبلیو ای کا دراصل یہ نیم پہلے ڈبلی ڈبلیو ایف ہوا کرتا تھا جو کہ دوستو بعد میں ورلڈ لائف والوں نے ویڈ لائف والوں نے اس چیز کو لفظ کو چینج کروایا اور دوستو پھر ان کا نام ڈبلی ڈبلیو ای انٹرٹینمنٹ کے نام سے جانا گیا دوستو ایک کتے کی سونگنے کی تقریباً سینس ہمارے عام انسانوں سے پچاس گناہ سینس زیادہ رکھنے والا یہ کتہ اکثر فوج کے بھی کام آتا ہے ہماری پولیس بھی اکثر اسی وجہ سے اسے لیتی ہے کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے دوستو جیسے ہم لوگوں کو خشبو بدبو آتی ہے ایسے ہی دوستو ان کتوں کو بھی بلکل ایسے ہی خشبو بدبو کا پتہ لگتا ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا بھی روم ہے یہ غالباً میوزیم میں ہے جو کہ دوستو بارش کا سلسلہ اس میں چلتا رہتا ہے اور دوستو ایسے احساس ہوتا ہے جیسے کہ اس میں ہر وقت ہی بارش ہو رہی ہے اور اوریجنل کا ہی احساس لگتا ہے دوستو یوٹیوب کو تو تقریباً پوری دنیا ہی جانتی ہے مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کی انلائک ویڈیو پہ 18 اہم انلائک آئے ہیں آپ بے شک دوستو یوٹیوب پہ سرچ بھی کر لینا کہ کون سی ویڈیو پہ سب سے زیادہ انلائک آئے ہوئے ہیں ایکٹنگ کے بادشاہ بولی ووڈ کے بادشاہ لوگوں کے دھڑکنوں کے بادشاہ میں کسی اور کی باد نہیں شارو خان کی بات کر رہا ہوں دوستو شارو خان یوں تو مشہور ہیں کہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ میر ترین ایکٹر ہیں مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شارو خان وہ واحد ایکٹر بھی ہیں جن کی دوستو اپنی زمین چاند پر بھی ہے جی دوستو چاند پر بھی ان کی اپنی زمین ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والا ایکٹر شارو خان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دوستو اس کی زمین چاند پر بھی ہے دنیا میں تقریباً دبائی اتنے بڑے ممالک میں ان کی اپنے ریسورٹ وغیرہ تو ہے ہی ہیں مگر دوستو ان کی چاند پر بھی اپنی زمینہ اور یہ واحد ہے سیکٹر ہیں جن کی چاند پر زمین ہیں مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور دوستو اگر ویڈیو پسند نہیں آئی تو دوستو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ میں نے کیا گلتی کیا تاکہ دوستو آئندہ ویڈیو میں گلتی نہ ہو اور دوستو آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر ویڈیو مہیا کر سکوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ